نقمدہو نسلی اللہ رسول حل کریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس بن حشام بن محمد کوفی نے اپنے والد سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ زیرہ نامی ایک شخص میدان کربلا میں تھا اس بدبخت نے حضرت امام حسین پر اس وقت تیر پھینکا جب آپ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا اور نوش فرمانا چاہا وہ تیر آپ کے اور پانی کے درمیان حائل ہو گیا امام علی مقام نے دوا کی کہ مولا اس کو پیاسا کر دے راوی کہتا ہے کہ اس کی موت کے وقت مجود شخص نے مجھے بیان کیا ہے کہ اس شخص کے پیٹ میں گرمی پیٹھ میں سردی ہونے لگی جس کے سبب وہ چیخنے اور چلانے لگا جبکہ پیٹھ کی گرمی سے راحت کے لیے اس کے سامنے برف اور پنکھے رکھ دیے گئے اور پیٹھ کی سردی کے باعث پیچھے انگیٹھی رکھ دی گئی وہ کہتا تھا مجھے پانی پلاؤ پیاس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے تو اس بدبخت کو ستو پانی اور دودھ ملا ہوا اتنا زیادہ شہد دیا جاتا جو پانچ آدمیوں کو کافی ہوتا وہ سب کچھ کھا لیتا پھر یہی کہتا کہ مجھے لیے دوبارہ پانی لے کر آؤ پیاس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کا پیٹھ ایسے کر دیا جیسے اونٹ کا پیٹھ ہوا کرتا ہے بہت بڑا پیٹھ ہونے کے بعد اس شخص کی موت ہوتی ہے سامین قدر جس شہزادہ رسول کی محبت میں قرآن نازل ہوا احدیث شرفہ وارد ہوئیں ان پر تیر چلانے والے کا دنیا میں اس قدر عبرتناک انجام ہوا کہ راحت و آرام کے تمام وسائل مہیہ ہونے کے باوجود وہ بدبخت راحت حاصل نہ کر پایا وہ پیٹھ میں حرارت سوزج کی شکایت میں مبتلا رہا پیٹھ میں نہایت نقصان دیر تھنڈک سے بے چائن اور مسترب رہا امام علی مقام کی بے حرمتی کی وجہ سے اسی اضطراب اور بے چینی میں زندگی بسر کرتا رہا اور جب اس کو موت آئی تو نہایت عبرتناک موت آئی اللہ تعالی نے اس شخص کو اس قدر غیرممولی تکلیف میں مبتلا کر کے یہ واضح کر دیا کہ اہل بیعت پر ظلم کرنے والوں کا انجام اس دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے حضرت امام علی مقام کی کرمات کا دوسرا واقعہ حضرت ابو اون سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف سے مکہ جا رہے تھے تو ابن مطی کے پاس آپ کا گزر ہوا ابن مطی کوئن خدوا رہا تھا ارز کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں امام علی مقام نے فرمایا مکہ شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں ابن مطی سے یہ بھی ذکر کیا کہ کوفے کے لوگوں نے مجھے خط بیجے ہیں ابن مطی نے ارز کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہو جائے آپ کی ذات پاک سے ہمیں مزید فیض یاب کیجئے اور ان کے پاس مت جائیے امام علی مقام نے انکار کر دیا تو ابن مطی نے اپنی حاجت پیش کی اور ارز کیا کہ حضور میں یہ کوئن خدوا رہا ہوں آج ایک ڈول میں تھوڑا سا پانی اس کوئے سے نکلا ہے ابن مطی نے ارز کیا کہ آپ اس میں برکت کے لیے اللہ سے دوا کیجئے چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا تھوڑا سا پانی لاؤ جب پانی حاضر خدمت کیا گیا تو آپ نے کچھ پانی نوش فرما کر کولی کی پھر اس پانی کو کوئے میں ڈال دیا تو کوئے کا پانی میٹھا اور شنین بن گیا اور وافر مقدار میں اس کوئے سے پانی اُبلنے لگا امام علی مقام کی زبان اور دہن کو یہ تقدس حاصل ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان چوسا کرتے تھے آپ کے موں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لابے دہن ڈالا تھا چنانچہ اس کی تاثیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دہن میں آ چکی تھی اسی وجہ سے آپ کا لواب کھارے پانی کو میٹھا بنا دیتا اور سوکے کوئے کو جاری کر دیتا اور اسی طرح ابن مطی کے کوئے جو کہ پانی نہیں دے رہا تھا آپ نے اپنی لواب والا پانی اس کوئے کے اندر ڈالا وہ پانی میٹھا بھی ہو گیا وافر مقدار میں کوئے پانی بھی اُبلنے لگا ماشاءاللہ اللہ پاک حضرت امام حسین کے ان کرمات سے کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو اور مجھے توفیق عمل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین